ایک شخص جو کہ ہربل کی دکان میں کام کرتا تھا اور یہ باقیہ بسرہ کا کہتا ہے کہ بسرہ جہاں ہے وہاں کا باقیہ ہے جو عراق کا شہر ہے اس کی دکان تھی یہ ہربل کی چیزیں ملتی تھی حکمت کی سیدھیں جو چڑی بوٹیاں اس طرح کی چیزیں ملتی تھی دو شخص اس کے پاس آئے اور کہا ہمیں کافور اور صدر چاہیے کافور صدر آپ کو بتا ہے کہ جب مردہ فوت ہو جائے تو تین غسل دیتے ہیں کافور کے پانی سے صدر کے پانی سے اور کور پانی سے اس کو غسل دیا جاتا ہے یہ لینے آئے تو کہتا ہے جب میں لینے آئے تو میں نے دیکھا کہ یہ ان کا جو حلیہ ہے لباس ہے گفتگو ہے یہاں کے نہیں ہے اب آپ کے بھی محلے میں کوئی شخص آ جائے جو آپ کو بتا ہو کہ اس کا حلیہ لباس نہیں ہے تو آپ پوچھیں گے بھائی کہاں سے ہے ایسی پوچھیں گے جنرل تو وہ لے بھائی نہیں بتا رہے ہیں یہ کیسی بات ہے بتا رہے ہیں کیا پرابلم ہے اس نے بھی یہ بولا بھائی آپ کون ہے اس نے بھائی کہاں سے مکافور صدر دے دعا میں کہا کہ نہیں بتاؤ مجھے کہاں سے آئے کیوں آئے بہت اسرار کیا تو کہا کہ ہم امام کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے اب جب اس نے یہ سنا کہ وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو پہن پڑ گیا وہ ہر شخص جب آپ کو کوئی بتا دے کہ میں امام کے ساتھ ہوتا ہوں تو آپ کیا بولیں گے بھائی خدا کے لیے مجھے لے چلو امام کے پاس ایسی ہے تو اب تو یہی ہے اس نے بھی یہی کہاں کا ہمیں اجازت نہیں ہے وہاں نہیں مجھے کچھ اس نے بہت اسرار کیا تو انہوں کا ایک شرط پہ لے جاتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم لے جائیں گے کیونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن وہاں امام اگر انکار کر دے گئے تو ہم تمہیں واپس پہ کہاں وہ شرط ملتی ہے لے گئے کہتے ہیں لیس نے کافر صدر دیا دوکان بن چلنا چلو چلتے چلتے پانی کہیں آگیا وہ دو لوگ پانی پر چل رہے ہیں انہوں نے مڑ کے دیکھا تو کہا کہ چل کی نیرہ ہم بے پانی پر کیسے چلو کہا کہ بسم اللہ بڑھو اور اللہ کو آخری وہ چلت کا واسطہ دو اس نے ویسے کیا دیکھا یہ پانی پر چل رہا ہے دوب نہیں رہا چلتے چلتے پانی کے بعد کہیں ایسی جگہ پہ آیا صرف پانی پانی کا بادل آئے سیاہ جیسے آج نہیں آئے یہاں بھی کہ روز آ رہے تو آئے اور بارے شروع ہوئی بارے شروع ہوئی تو اس کے کپڑے جو ہے نا وہ بھیک ہے گلے ہو گئے اسے اچانک سے یاد آیا کہ کیونکہ یہ عربل کی دوکان تھی اس کی اسے یاد آئے اس میں سابون جو ہے نا سکانے کے لیے چھت پر رکھی ہوئے تھے اس کو ذہن میں آیا سابون میرے گلے ہو گئے ہو گئے یہ ذہن میں آنا تھا یہ پانی کو ٹھو گیا اب یہ ہاتھ باؤں مارے انہوں نے مڑے کے دیکھا انہوں نے کیا ہو گیا انہوں نے کہا ان کو ظاہر ہے وہ بھی امام کے ساتھ سے ظاہر ہے انہوں کو بھی بتا انہوں نے کہا اے تمہارا دھیان کہا ہے اسے تم جا کہا رہے ہیں تمہاری سوچے کہا رہے ہیں وہاں پھر دوبارہ بسم اللہ پھولو یہ کرو دوبارہ چلتا اب یہ کہتا ہے لے گئے کہتا ہے کنارے پر ایک خیمہ لگاوا ہے وہاں سے دور آرہا ہے اب یہ چلے گئے اب وہ بیان یہ کرتا ہے بہرحال کہ اس نے یہ سنا کہ ہم گئے امام خدمت میں بہرحال اللہ نے ہم نے امام کو بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہوا اسرار کیا ہم لے آئے کیا حکم وہ کہتا ہے کہ امام کی جو آواز آئی وہ یہ تھی امام فرماتے ہیں کہ جس کا ذہن سابون میں ہوگی وہ ہمارے کسی کام کرنے اب اس کا کاروبار ہوئی تھا اب ہم سب کا سابون الگ ہے آپ کا کوئی اور کام ہوگا میرا میں طالب ہوں کتابیں مدرسہ درس مجلسیں میرے لئے تو یہی سابون ہو شکتا ہے کہ میں مجلسوں کو کاؤنٹ کرتا رہا ہوں کتنی ہو گئیں کتنی نہیں کیا ہو گیا کیسے ہو گیا یہی ہے نا ہر آدمی الگ ہے پھسا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہا اسے چاہتا ہے ملنا لیکن پھسا ہوا ہے کیسے نکلے گا بھار اور یہ پریکٹس آپ آج کریں گے تو پہنچیں گے آپ یہ سوچیں کہ امام آئیں گے وزدان مہترم اصل اندر صاف ہوگا تو اطراف میں سب نظر آنا شروع ہو جائے گا